ہریڑا ویدان سبا کا مونسون سطر کافی ہنگامی دار ہو سکتا ہے کانگریس کا ایمود دو پر کھٹا سرکار کو گھیرنے کی تیاری میں ہیں پور ونطری ایم کانگریس ویدائی کرن چودری نے بتایا کہ ویدان سبا میں چرچہ کے لیے پیپر لیک، اوید مائننگ، بیروزگاری، کورونا سے ہوئی موتو، سٹریٹ لائٹ سکیم سمیت آٹھ، دھیان آگرشن پرستاب دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کسانوں کے مددے پر کامروں کو پرستاب بھی چرچہ کے لیے بھیجا ہے کانگریس ویدان سبا کے مونسون سطر میں کن مددوں کو اٹھائے گی؟ اس بارے میں خاص باتشیت کی امار سیوگی انیل کمار نے پور ونطری اور کانگریس ویدائی کرن چودری سے ویدان سبا کے مانسون سطر میں کانگریس کیا مددے اٹھائے گی؟ میں میرے ساتھ ہیں پور منتری اور کانگرس ویدھائی کرن چودری ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ کانگرس ویدھان صاحبہ کے مان سنسطر میں کیا مددے اٹھانے جارہی ہے یہ آپ نے دیکھا پچھلے چھے مہینوں کے اندر بہت برے حال ہوئے ہیں اور مددے ہی مددے ہیں اور میں نے تو خود اپنے نجی طور پر بھی جو ہے calling attention motions 8 calling attention motions دیئے ہیں بہت سارے question بھیجیں آپ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کتنے یہ لگنے دیتے ہیں اور کتنے رہ جائیں گے اب دو دن کا ستر کہہ رہے ہیں بولایا ہے اب دو دن کے ستر میں تو کیا کیا کاروائی ہوگی یہ تو دیکھنے کی بات ہے خیر پر آپ کو میں بتا دیتی ہوں کہ ایک تو سٹریٹ لائٹ کا سکیم جو بہت زبردست ابھی اجاگر ہوا تھا 1100 کروڑ روپے کا جو سٹیٹ میں ہوا تھا اس کے اوپر ڈالا ہے میں نے calling attention motion پھر illegal mining جو ہے اس کے اوپر کر رہا ہے دوسرا جو ہے بہنگائی کتنی ہوگی ہے gas diesel petrol اور آج ہی جو ہے 25 روپے اور بھی بڑھا دی ہیں تو مطلب یہ تو بے انتہا جو ہے اتنی بہنگائی جو ہوگی ہے سرکار کو کوئی پروہ ہی نہیں ہے ویٹ پہ ویٹ جو ہے لگائے جا رہے ہیں اب آپ دیکھو جب میں منتری تھی تب ہم نے ویٹ کے ریٹ اتنا کم پرسنٹ اتنا کم تھا کہ ہمارا جو پیٹرول اور جو ڈیزل تھا سب سے سستا تھا پورے ہندوستان کے اندر مطلب موسٹلی میرے خال میں ادھر نورڈن سٹیٹس میں تو سب سے سستا تھا اب جو ہے ہمارچل کے اندر جو ہے انہوں نے چودہ پرسنٹ بیٹ لگا رکھا ہے تو ڈیزل ان کا ہمارے سے سستا ہے ہمارا یہاں پہ سولہ پوئنٹ کچھ انہوں نے لگایا ہے تو اتنا مہنگا ڈیزل ہو رہا ہے تو مہنگا ڈیزل کا مطلب ہر ایک چیز مہنگی اور عام آدمی کے لیے تو جو ہے سب کچھ بربادی کا کا گھار آ گیا ہے تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ڈالا ہے پھر جو ہے بیوانی جلے کے اندر اتنی شوٹیج ہوئی ہے بیوانی دادری جلے کے اندر دونوں جلوں میں پانی کی کہ آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی پینے کے لیے لوگ جو ہیں ترہی ترہی کر رہے ہیں لوگ ووٹر ٹینکر بلا منگا منگا کے ہزار ہزار روپے جو ہیں ان کے جیب سے نکل رہے ہیں لیکن سرکار کو اس کی کوئی سدبودی نہیں ہے پانی کی جو نہرے ہیں ان کو کہہتے ہیں پانی جو ہے وہ پورا کا پورا ڈیوارٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ابھی پیپر لیک کا معاملہ آیا تھا کتنا زبردست طریقے سے جو ہے یہ پیپر لیک ہوئے ہیں اب شرم کی بات ہے کہ سرکار کے ساتھ سال میں اٹھائیس پیپر لیک ہو چکے ہیں اور کیا ہوگا پھر اس کے اوپر پھر جو ہے کرونا پینڈیمک کے اوپر جو ہے یہ جو ہے کتنی ساری موتیں ہوئی ہیں کتنا سارے لوگ جو ہیں برے حال ہوئے ہیں ان کے آکسیجن نہیں ملا سرکار کہتی ہے آکسیجن کی کوئی کمی نہیں تھی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ کمی نہیں تھی جب سب جانتے ہیں کہ کیا حال ہو رہا تھا بے روزگاری جو ہے ایک سب سے بڑا مدہ ہے آج کے دن اور یہ پچھتر پرسنٹ کا جو وائدہ کر کے آئے تھے اس کے اوپر جو انہوں نے بل تو بنا دیا لیکن وہ بل بھی پوری طرح سے چھلاوا ہے کیونکہ کوئی نئی وہ تو آئی نہیں اس پہ کوئی نئی انڈسٹری تو آئی نہیں ہے ہریانہ کے اندر اور نئی انڈسٹری آئی گی نہیں تو کسی کو روزگار ملے گا نہیں اور وہ بھی جو ہے اس کے اندر بھی لوپ ہولز ڈال رکھے ہیں کہ جو ہے تیکنیکل جو ہیں وہ بہار سے آپ لے سکتے ہوگر نہیں کریٹیریا پورا کرتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت سارے مددے ہیں یہ سارے کے سارے لے کر آ رہے ہیں ساتھ کی ساتھ کسان آج جو ہے آٹھ مہینے اس کے اوپر ہو گیا میرے کی حال میں کسان آندولن کو چلتے ہوئے کس طرح سے حالات ہو رہے ہیں کیس ان کے اوپر تھوپے جا رہے ہیں پر تاڑے تو ان کو کرا جا رہا ہے بارش گرمی سردی سارے کے اندر بیٹھے ہوئے بیچاروں نے اپنا سمیں نکالا ہے تو جنمن موشن جو ہے میں اپنی طرف سے لے کر آ رہی میڈم آپ نے پیپر لیک کا معاملہ کا ہے سرکار نے تو پیپر کینسل کر دیا ہے اور پھر کانگرس کیوں مودہ یہ اٹھانے جا رہی ہے پیپر لیک ہو گیا کس طرح سے لیک ہوا یہ کہتے ہیں نا پرچی نا خرچی یہ والی بات کرتے ہیں اب نا پرچی نا خرچی ساپ پش پتہ چل گیا نا کس طرح سے پرچی خرچی کے کارنی تو یہ سارا کا سارا پیپر لیک ہوا ہے اتنے سارے پیپر لیک ہوئے ہیں اٹھائیس پیپر لیک ہوئے ہیں سارے کے سارے تو اس سے زیادہ اور شرم کی بات اس سرکار کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ پوری بیوستہ ختم کر چکی اور پھر اس کے بعد آپ یہ بتاؤ جو سٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے اپنے پرچہ دینے جاتے ہیں کتنی پڑھائی لکھائی کرنی پڑتی ہے ہم بھی سٹوڈنٹس رہے ہیں کتنی ٹینشن ہوتی ہے اس کے علاوہ مانسک پرتانہ تو جو ہے وہ ہے لیکن آنا جانا رہنا سہنا ٹھہرنا کتنا کتے کتے ہیں مہنگائی کا سمیں ہے پھر اس کے اوپر ان کو دوبارہ سے جو ہے اس میں وہ بھرنے پڑیں گی اپنی فیس اور وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا تو آج مہنگائی کے زمانے میں جب ایک ایک روپے کے لیے آدمی جو ہے محتاج ہو رہا ہے یہ حالات اس سرکار کے ہو گئے ہیں یہ سرکار نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے میڈم ٹوٹل کتنے دھیان کرشن پرستاو آپ نے دیئے ہیں اور کتنے پرستاو لگائے ہیں میں نے آٹھ دھیان کرشن پرستاو دیئے ہیں جن کے آپ کو میں نے پہلے ڈیٹیل ساری بتا دی تھی ساتھ کے ساتھ ایک ایڈجرنمنٹ موشن دیا ہے کسانوں کے مددے کے اوپر اور جو ہے بیس کے قریب جو ہے میں نے پرشن دیا یہ تھی میرے ساتھ پور منتری اور کانگرس ویدھائی کرن چودری انہوں نے بتایا کہ کانگرس ویدھان صاحبہ کے مانسون ستر میں پیپر لیک ماملہ بھرتی مہنگائی کا مددہ پرمکتہ سے اٹھائے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے آٹھ دھیان اکرشن پرستاو بھیجے ہیں انیل کمار ٹوٹلیو چندگار